بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزد چچا اور رضائی بائی خیر الشہدہ سید الشہدہ حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے دو سال پہلے ہوئی حضرت حمزہ کی کنیت ابو امارہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد حسین و جمیل تھے خوبصورت پیشانی درمیانہ قد چھریلا دبلہ پتلا بدن گول بازو جبکہ کلائیاں چھوڑی تھی شیر و شائری سے شغف تھا شمشیر زنی تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے ہی شوق تھا سہر و سیاحت کرنا شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروہ اور گستاخانہ سلوک کیا ہے یہ سنتے ہی جوش غزب میں آپے سے باہر ہو گئے پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پہ زور سے زرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا پھر فرمایا میرا دین وہی ہے جو میرے بتیجے کا ہے میں اقواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے حقائط محبت کے اظہار کے انداز جدہ گانہ ہوتے ہیں ایک نرالہ انداز ملاحظہ کیجئے ایک جان عصار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے ما اس کا کیا نام رکھوں تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرتِ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں ارشاد ہوا آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے آپ نے اسرار کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر بیٹھ جائیے کچھ دیر بعد حضرت جبرائیلِ امین علیہ السلام حرمِ کعبہ بے نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھئے آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبر جد کے ہیں بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لاکر بہوش ہو گئے رمضان المبارک ایک ہجری میں تیس سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنبھالا اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریعہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے دو ہجری میں حق و باطل کا پہلا مارکہ میدانِ بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرقین کے کئی سورماوں کو ٹھکانے لگایا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے سر پر شتر مرک کی کلگی سجائے ہوئے تھے جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں پندرہ شوال المکرم تین ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نہایت بے جگری سے لڑے اور اکتیس کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے شوال کی پندرہ تریخ ہفتے کا دن تھا حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ کے پیٹ سے زیرا زیرا سی سرک گئی تو وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے جنگِ بدر میں سیدنا حمزہ نے جبیر کے چچا کو ہلاک کیا تھا وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا جبیر نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم میرے چچا کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے حزاد ہو اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا اللہ کی شان اس نے حبشی وحشی بعد میں اسلام لانے کی توفیق دے دی حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجہ کو چھبایا نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی پھر اسے تھوک دیا کافر عورتوں نے حضرت حمزہ کے اور دیگر شہدہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ کی آواز بلند ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمزہ سید الشہدہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے چچا جان اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے بلا شعبہ آپ خوب صلی اللہ رحمی کرنے والے اور کسرت سے نیکیاں کرنے والے تھے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان عظیم ہستیوں کا فیض نصیب فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے